اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہی و لا تموتن الا و انتم مسلمون صدق اللہ العظیم حضرات آج ہم جس دور میں زندہ ہیں ہر سمجھدار شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ انتہائی پر فتن دور ہے انتہائی پر خطر دور ہے یہ وہ دور ہے کہ جس میں ایک طرف طغیانی اور نافرمانی کا سیلاب امڑ رہا ہے تو دوسری طرف فہاشی اور اوریانی کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے ایک طرف ایمان اور عمل سالح سے دوری ہے تو دوسری طرف بے ایمانی اور بدعملی کا بازار گرم ہے ایک طرف بے حیائی اور برائی کی آنڈھیاں چل رہی ہیں تو دوسری طرف بد اخلاقی اور کمینگی کا ایک طوفان باپا ہے کون انکار کر سکتا ہے صورتحال سے آج ہم مسلمانوں کی قیفیت یہ ہے کہ دین اسلام سے دین فطرت سے سرہ سر دوری ہے جرائم کا بول بالا ہے گناہوں کا چرچہ ہے کہیں قتل عام کی صورت میں تو کہیں ظلم و جبر و تشدد کی صورت میں کہیں لیواتت اور زنا کی صورت میں تو کہیں چوری اور ڈکیتی کی صورت میں کہیں بے انصافی بد اخلاقی اور بد کرداری کی صورت میں تو کہیں شراب نوشی اور دوسری حرام اشیاء کے استعمال کی صورت میں کہیں حق تلفی کی صورت میں تو کہیں دگا بازی کی صورت غرض یہ کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہر بڑے سے بڑا گناہ آج اس کا ارتکاب سرعام کھلے بندوں کیا جا رہا ہے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی پوچھ کچھ نہیں جو جی میں آئے جو من میں آئے کر گزرو بلکہ گناہ کا احساس تک ختم ہو چکا کس طرح یہ ممکن ہو کہ انسان اپنے اس رلش کو چھوڑ دے اور اس راستے پر آ جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو اور وہ آخرت میں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے کوئی اور صورت نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکل آئے وہ نفس کے جو شہوات کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے شہوات کے پھندوں میں جو جکڑا ہوا ہے انسان اپنے نفس کو اپنے شہوات سے آزاد کر کے اپنے نفس کی غلامی سے خود کو آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں لے آئے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں آج کی ہماری گفتگو اللہ رب العزت کی ایک اس صفت کے بارے میں ہے کہ ہم اس کے متعلق بہت کم جانتے ہیں ہم اس کے متعلق سوچتے بھی بہت کم ہیں صفت غیرت اللہ کی جو صفت ہے صفت غیرت اپنی غیرتوں کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارا غصہ اور غزبناک ہم ہو جاتے ہیں اپنی غیرت کے نام پر لیکن اللہ اللہ کی غیرت کیا ہے اللہ کو غیرت کب آتی ہے اللہ کس قدر غزبناک ہو جاتا ہے اپنی غیرت ان چیزوں کی ہمیں کوئی معلومات نہیں تو آج ہم انتہائی مختصر سے وقت میں گفتگو کریں گے اللہ رب العزت کی غیرت کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ حدیث سن لیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ أَحْدٍ أَغْجَرُ مِنْ اللَّهِ اللہ سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں ہے اللہ سے بڑا کوئی غیرت والا نہیں ہے مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بری چیزیں بے حیائی والے چیزوں کو حرام کر دیا اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ کوئی لوگ برا کام کریں کوئی ایسا کام کریں جو ناپاک ہو اس لئے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ التفیبات اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دی ہیں پاک چیزیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ اور اللہ نے جو خبائس چیزیں تھی وہ حرام کر دی جو جو چیزیں ہم پر حرام ہیں یاد رکھیں وہ خبائس ہیں وہ ناپاک ہیں وہ بری ہیں اگرچہ ہمیں ہماری اکل انہیں برا نہ سمجھتی ہو ہمارا دل انہیں برا نہ سمجھتا ہو ہمیں وہ بری نہ لگتی ہو لیکن حقیقت میں اللہ نے جو چیز حرام کر دی وہ بری ہے اور کیوں اللہ نے حرام کی اللہ کی غیرت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ کوئی بری چیز انسان اس کو نہ اپنائے مسلمان اس کو نہ اپنائے من عجل ذالک حر اللہ کی غیرت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ہر بری چیز کو ہر فہاشی اور بےہیائی والی چیز کو حرام کر دیا اور ایک اور حدیث سنیں نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں خبردار ہو جاؤ ہر بادشاہ کی ایک سرحد ہوتی ہے اور اللہ کی سرحد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا یعنی دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کی سلطنتوں کی اپنی اپنی کوئی تیشدہ حدود ہوتی ہیں سرحدیں ہوتی ہیں اور اگر کوئی دوسرا بادشاہ ان کی سرحد کو پامال کرے ان کی حدود سے تجاوز کرے تو اس بادشاہ کوئی حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ علانے جنگ کرے یا اسے سزا دے تو بلکل اسی طرح اللہ کی جو سرحد ہے اللہ کی جو حدود ہیں وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا اگر کوئی شخص ان سرحدوں کو پامال کرے گا ان حدود سے تجاوز کرے گا تو اللہ کوئی حق حاصل ہے کہ اللہ اس کو سزا دے شدید سے شدید عذابِ علیم کا اسے نشانہ بنا ہے اور اب ایک اور روایت سنیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کو غیرت کب آتی ہے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یغار بے شک اللہ غیرت کرتا ہے وغیرت اللہ یعطی المؤمن ما حرم اللہ اور اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب کوئی مومن بندہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لیتا ہے اللہ کی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کس قدر خوفناک وعید ہے جو ان جملوں کے ان حدیثوں کی تہہ میں چھپی ہوئی ہے آپ ذرا اندازہ تو کریں غیرت ایک ایسے صفت ہے جو ہم انسانوں میں بھی مشترک ہیں انسانوں میں بھی یہ صفت موجود ہے یہ حص موجود ہے اور تصور میں لائیں جب آپ کسی انسان کی غیرت کو للکارتے ہیں تو وہ کس قدر غزبناک ہو جاتا ہے کس قدر اسے غصہ آ جاتا ہے اور پھر تصور کریں کہ آپ اللہ کی جب غیرت کو للکاریں گے تو اللہ کو کس قدر غصہ آئے گا اللہ کس قدر غزبناک ہو جائے گا اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں اگر ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی قلبی تعلق ہے دلی میلان ہے اور کوئی شخص ہماری غیرت کو نہیں للکار رہا ہماری غیرت کو نہیں للکارتا بلکہ اس شخص کی غیرت کو للکارتا ہے جس کے ساتھ ہمیں محبت ہے تو ہم اس کے لئے کس قدر آگ بگولہ ہو جاتے ہیں کس قدر ہمیں غصہ آ جاتے ہیں اس نے ہماری غیرت کو نہیں للکارا اس نے اس شخص کی غیرت کو للکارا ہے جس سے مجھے محبت ہے جس سے میرا قلبی تعلق ہے میں اس کی غیرت کے لئے کس قدر آگ بگولہ ہو جاتا ہوں ہم مسلمان اس دنیا پر اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں اور ہمارے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں سب سے زیادہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو مومن لوگ ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہیں اللہ سے زیادہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر پوری دنیا سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جذوے لازم ہے اور اب اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص اللہ کی غیرت کو للکارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو للکارے کیا مطلب اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرے اور ہمارے چہرے پہ خونی جمع نہ ہو ہمیں غصہ ہی نہ آئے ہمارے جسم پر کوئی لرزہ تاری نہ ہو محبت تو ہم اللہ سے اس قدر کرتے ہیں محبت تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر کرتے ہیں لیکن اللہ کی غیرت کو ایک شخص للکار رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو ایک شخص للکار رہا ہے برے عمال کر رہا ہے اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہے اور ہمیں غصہ نہیں آتا اپنے دوست کی غیرت پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے جب ہمارے دوست کی غیرت کو للکار آ جائے ہم غصہ کرتے ہیں لیکن جب اللہ کی غیرت کو للکار آ جائے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کیا جائے ہمیں غصہ نہیں آتا ہمارے چہروں کا رنگ متغیر نہیں ہوتا کیوں ہم خود اللہ کی غیرت کو للکارتے ہیں ہم ہمارے دوست ہمارے گھر والے ہمارا معاشرہ اپنے دوست جو جو آپ اپنا حلقہ دیکھ لیں ہر شخص اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہا ہے ہمارے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اس بات کا دھیان رکھیں بلکہ واضح فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا اس کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں سب سے پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ریوائز کریں اپنے کلمے کو جو ہم نے پڑھ رکھا ہے اس کے معنی کو سمجھیں اور پھر یقین اپنے دل میں پیدا کریں یقین جب تک نہیں آگا یقین حاصل کر اے ناداں کے یقین سے آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری اقبال نے کہا یقین بہت بڑی چیز یقین پیدا کریں اپنے دلوں میں اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ یقین جب ہو جائے گا کہ اللہ ہمارا خالق ہے پھر ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کریں گے اور پھر اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوگی ہمارے اندر کہ کوئی شخص اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے گا تو اللہ کے لئے ہم غیرت کریں گے اللہ کی غیرت کی خاطر پھر ہمیں غیرت آئے گی یہ ہے وہ لیول ایمان کا جو اللہ کو مطلوب ہے اگر آپ خود تو دین پر عمل کر رہے ہیں خود تو نیک ہیں صالح ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کرتے لیکن اگر آپ خاموش رہتے ہیں چپ رہتے ہیں آپ کو پرواہ نہیں ہوتی آپ غیرت نہیں کرتے جب آپ کسی دوسرے کو دیکھیں کہ وہ اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہیں جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہے ہیں تو یاد رکھئے گا آپ کی اپنی نیکی آپ کے مو پر دے کے مارے جائے گی اللہ کے ہم وہ قابل قبول نہیں ہوگی اس کے لئے وہ حدیث آپ ذہن میں لائیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اوح اللہ جبریل انقلب مدینہ تا کذا وکذا اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو یہ کون فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ ان ان بستیوں کو فلا فلا بستیوں کو اُلٹ دو ان پر عذاب استحال نازل کر دو تو جبریل علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں یا اللہ اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَان اس بستی کو بھی اُلٹ دو اس بستی میں تو تیرا وہ نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے جتنی دیر بھی تیری نافرمانی میں تیری معصیت میں نہیں گزاری اس بستی کو بھی پلٹ دو اللہ رب العزت نے فرمایا سنیں وہ بندہ کس قدر نیک ہوگا جس کی گواہی جبریل امین دے رہے ہیں ذاتی تقویہ کی حد کو اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو وہ انتہائی پیک پر تھا وہ شخص کلائمیکس نیکی کا ذاتی تقویہ کے حوالے سے جبریل امین فرما رہے ہیں کہ پلک جھپکنے کے جتنی دیر بھی یا اللہ اس نے تیری نافرمانی میں نہیں گزاری اب اللہ کا حکم سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا بستی کو پہلے اس بزرگ پر اس شخص پر پہلے پھینکو وہ پوری بستی اٹھا اور پہلے اس شخص پر پھینکو پھر دوبارہ دوسروں پر کیوں اس قدر وہ شخص اللہ رب العزت فرمایا میری غیرت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ ہی متغیر نہیں ہوا تبدیل نہیں ہوا میری غیرت میں خود تو وہ جنت چاہتا ہے خود تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے اپنے اردگرد لوگ میرے احکامات کو پامان کر رہے ہیں میرے کی احکامات کی پرواہ نہیں کرتے لیکن اسے کبھی میری غیرت کے اندر اس کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل نہیں ہوا تو آپ جتنی بھی نیکی کر لیں آپ کی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کے اندر بھی اللہ کے لئے غیرت پیدا نہیں ہو جائے گی تو بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ وَنَفْعَنِي وَاِيَّاكُمْ بِاللَّهِ